بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے جی اور میرا تعلق ہے کیپٹر سمارٹ سیٹی سے اور لاہورٹ سمارٹ سیٹی سے آج میں ایک بڑا مختلف ٹوپک لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ٹوپک جو ہے نا ٹوپک جو ہے وہ ٹیکس کے بارے میں ہے جو کہ ہمارے کیپٹر سمارٹ سیٹی اور لاہورٹ سمارٹ سیٹی کی میبران ٹیکس دیتے ہیں اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اور فائلر نائن فائلرز کے بارے میں بات کروں گا کہ ان کا کیا فرق ہے سب سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ کسی بھی کنٹری میں انکلوڈنگ امریکہ یوکے اور جو جن کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ممہ مالک وہ ٹیکس کے نظام کے بغیر نہیں چل سکتے ٹیکس دینا بہت ضروری ہے اور یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنی جو بھی قوانین ہیں ہمارے بنے ہوئے پاکستان کے اس کے مضابق ٹیکس ادا کریں اور اسی سی نظام چلنا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلنا جو وہ آنی ٹیکس پہ کرتا ہے کیا اس کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا لیکن ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی ایک سیف انوارمنٹ ہے ہماری پاکستان آرمی ہماری حفاظت کر رہی ہے ایسٹرن بورڈر ویری ویری ہارٹ بورڈر ہے ویسٹرن بورڈر افغانستان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہارٹ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے چیلیجنز ہیں ہمارے پلیس ایرمیسٹیشن ہیں باقی پورا نظام ہے یہ چلاتے ہیں یہ چلانے کے لیے ٹیکس افکورس ہوگا تو اس کی سیلریز آئیں گی اس کی منیجمنٹ ہوگی یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہماری حفاظت ہے ہم صبح اٹھتے ہیں رات کو آرام سے سوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ہماری اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ٹیکس بے کیا ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو وہ ہیڈن ایسی فسلیٹیز ہیں جو آپ انجوائے کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی جو فسلیٹی ہے وہ آپ کے ازادی ہے اور خاصوصی طور پر جو ہمارے ممبران ہیں اگر آپ مجھے علاو کریں تو میں اس کو بیان کرتا ہوں ہمارے جو جو ٹیکس دینا ہے آپ نے بائر یا سیلر نے وہ چار قسم کا ہے نمبر ون اس نے ٹو تھرٹی سکس دینا ہے یہ سیلر نے دینا ہے جو بیچ رہا ہے اس نے ٹو تھرٹی سکس دینا ہے یہ اپ ٹو فیفٹی ملین اپ ٹو انلیمٹیڈ یہ پہلے جو ٹیکس تھا وہ تھری پرسنٹ تھا اب جو ہے اپ ٹو فیفٹی ملین وہ بھی تھری پرسنٹ ہے اور ہمارے ہاں جو بھی پلوٹ سیل ہو رہے ہیں یا ویلہ سیل ہو رہے ہیں جس میں پانچ مرلا سات مرلا سے لے کے دو کنال تک جو پرائس ہے وہ لیس دن فیفٹی ملین ہے اس کا مطلب ہے کہ جو نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ تک جو ہماری پرائیڈکٹ ہیں جو سیل ہو رہی ہیں وہ لیس دن فیفٹی ملین ہے تو پہلے بھی وہ تین پرسنٹ تھا وہ اب بھی تین پرسنٹ اس میں کوئی اضافہ آنے ہی ہوا جو اس سے بڑی پرائیڈکٹ ہیں جس کی ویلیو اپ ٹو ہنڈرڈ ملین ہے وہ تری انہی ہارپ پرسنٹ ہے صرف ہارپ پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے اور جو مور دن ہنڈرڈ ہے جو کہ ہارلی ون پرسنٹ ہوتا ہے ہارلی ون پرسنٹ جو پرائیڈکٹ ہیں وہ مارکٹ میں سیل ہو رہی ہوتی ہیں جس کی ویلیو ہنڈرڈ پلس ہوتی ہے اس پہ صرف ایک پرسنٹ اضافہ ہوا ہے تو یہ تو ٹو تھرٹی سیکس سی جو ہے جو سیلر ہے بیچنے والا بندہ جو ہے اس کی اوپر ٹیکس نائنٹی فائی پرسنٹ پرائیڈکٹ کی اوپر سیم ہے ایک پرسنٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوا اور جو تھوڑا سا زیادہ ہے جو کہ ٹو پرسنٹ تھری پرسنٹ ہے اس پہ ہاف پرسنٹ ہے اور آخری ون پرسنٹ پہ ون پرسنٹ ہے اس طرح جو بائر ہے وہ اڈوانس ٹیک دیتا ہے ٹو تھرٹی سکس کے کی مد میں وہ بھی اب سلایب کر جیا گیا ہے پہلے انلیمٹڈ سلایب کی اوپر تھری پرسنٹ تھا اب ففٹی ملین تک وہ تھری پرسنٹ ہے ہنڈرڈ ملین تھری اور ہاف پرسنٹ ہے اور سو ملین سے زیادہ جو ہے وہ فور پرسنٹ ہے یہاں بھی نائنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہمارے بائر ہیں ری سیل پہ جو بائر ہیں وہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ففٹی ملین سے کم پہ جو پرسنٹ ہے وہ بائر سیل کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے سیم ٹیکس دینا ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی اضافہ نہیں ہوا یہاں بھی اور جو بہت آخری پانچ پرسنٹ ہے جس میں تین پرسنٹ چار پرسنٹ ففٹی سے زیادہ سو تک ہے جو ہاف پرسنٹ اضافہ کے ساتھ ہیں اور جو ہنڈر پلاس ہیں جو کہ آخری ون پرسنٹ ہے وہ ون پرسنٹ اضافہ کے ساتھ تو یہاں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہے یہ ہے فائیلرز کے لیے جو لوگ فائیلر ہیں پراپر ریگولر ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ٹو تھرڈی سکس سی اور ٹو تھرڈی سکس کے دونوں کے لیے جو اضافہ ہے وہ آلوست نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکس ہے جو بھی آپ ٹیکس پے کریں گے وہ آپ اپنے فائنل جو آپ کی فائیل آپ نہیں کریں گے اس میں آپ یہ جو ٹیکس پے کیا ہوا ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں اور وہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بشک پانچ پرسنٹ تک لے جاتے تو یہ اڈجسٹ ہی ہونا تھا اس میں وہ کسی قسم کا ایک روپے کبھی نقصان نہیں ہو رہا چونکہ یہ ایڈوانس ٹیکس ہے یہ آپ نے ریکوور کرا کے اڈجسٹ کروانا ہوتا ہے اب مسئلہ ہے نان فائیلر کا یہ دونوں ٹیکس جو نان فائیلر کے لیے پہلے چھ پرسنٹ تھا ٹو تھرڈے سکس ہی جو سیلر کے لیے اب ٹین پرسنٹ ہو گیا ہے اور جو ٹو تھرڈے سکس کے ہے باہر کے لیے وہ نان فائیلر کے لیے پہلے ٹین پوائنٹ فائیب تھا اب وہ ٹویل سکسٹین اور ٹوئنٹی پرسنٹ سلائب پہ جلا گیا ہے یہ تھوڑا زیادہ ہے مگر اس میں جو نان فائیلر کو فائیلر بننے میں بڑی حیب ملے گی اور اس میں ایف بی آر کو اور ہم سب ایسے لوگ جو فائیلر ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور نقصان صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو نان فائیلر ہیں اور وہ فائیلر نہیں بننا چاہتے انہوں نے اپنا پیسہ زیادہ بینک میں رکھا ہوا ہے اور جیسے ہی بینک سے ریٹ کم ہوں گے تو وہ پھر ظاہر نکالیں گے اور وہ کوئی آگے پہ شیئر ایسے کریں گے مگر پراپٹی میں افکورس وہ مشکل سے انویسٹ کریں گے تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ وہ آرام سے فائیلر بنیں اور جو ٹیکس میں جو فائیلر کے لیے بینفٹس ہیں وہ انجوائے کریں اور نان فائیلر رہ کے اتنا بڑا نقصان نہ کریں اپنا آپ نے ملکہ بھی فائدہ ہوگا اور جو قانون کی پاسداری کرنے میں جو آپ کو بینفٹس ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا بینفٹ بھی دیں گے اس کے بعد جو ٹیکس ہے وہ جو نیا ایڈ ہوا ہے وہ ایفی ڈی ہے جو کہ فائی پرسنٹ ہے اور اس کی اوپر ابھی بحث چال رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ ثری پرسنٹ پہ بھی جا رہی ہے کچھ آپشن ثری پرسنٹ پہ ہیں جو فائیلر کے لیے ہے اور نان فائیلر کے لیے غالباً فائی پرسنٹ ہے اس کو تھوڑا ابھی اس پہ بہنچت ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہاں کافی زیادہ بہتری اور ایفرومن ہونے کی توقع ہے آخری جو ہے وہ گین ٹیکس ہے گین ٹیکس صرف ایسی پراپرٹی پہ ہوگا جو ابھی یہ لگو ہوئے پندرہ پرسنٹ جو فرس جولائی ٹونڈی ٹونڈی فور کے بعد بھائی کی جائے گی جو پراپرٹی تھرٹیت جون ٹونڈی ٹونڈی فور تک بھائی کی ہوئی تھی اس پہ پرانے والا ٹیکس ہی گین ٹیکس والا ہی لگو ہو رہا ہے اس پہ کوئی چیز کوئی جو نیا جو برڈن ہے پندرہ پرسنٹ کا وہ نہیں لگو ہو رہا اور وہ آج کے بعد ٹونڈی فرس جولائی ٹونڈی فور کے بعد جو پراپرٹی بھائی کی جائے گی اس کے اوپر لگنا ہے اسے ابھی بھی کافی بحث ہو رہی ہے جو ہمارے ادارے ہیں جو عباد ہے جس طرح اور باقی اور اس طرح کے ادارے ہیں جو ریل اسٹیٹ ڈیویلپر ہیں جو ریلیٹر ہیں وہ سارے ہم لوگ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اداروں سے ہم مجھے امید ہے کہ ایف ای ڈی اور کیپٹل گین ٹیکس میں ہمزید آکے باچید ہوگی اور اس میں کافی سادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت وہ گورنمنٹ انشاءاللہ اس پہ کافی گوھر کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں کافی ہماری ہیلپ جو ہے نا وہ ہمارے داروں طرف سے ہو جائے گی ہماری تو اب جو ٹیکس کا تھا نا ایڈوانس ٹیکس ٹو تھرٹی سیکس سی اور کے وہ تمہیں نے ارز کیا کوئی نہ ہونے کے عبر بڑھا ہے اس پہ کوئی زیادہ نہیں اضافہ ہوا اور جو تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا پہ یا شوشل میڈیا پہ یا دروائز وہ آلوست نہ ہونے کے برابر ہے وہ غلط تاثر ہے اور اس کو میں اپنے مہمبران کو اور جو ہمارے دوست حباب ہیں ان کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا آپ فائلر بن کے اور وہ جو نان فائلر والا جو اضافہ ہوا ہے زیادہ اس کو تاثر کو ختم کر کے تو آپ فائلر کے تھو فائلر بننے کے تھو اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں جو ہمارے مختلف ڈیویلپرز ہیں اور ریالیٹرز ہیں ہم کٹھے ہو کے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں آپ خدا کے لیے ہمیں اپنے پاس بلائیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو بھی نظام چونکہ ہم یہ نظام کلیکشن کر کے آپ کو دینے کے پابند ہیں اور ہمیں اس میں ڈیفیکلٹیز کا پتہ ہے ان ڈیفیکلٹیز کو جو ہے ہم اڈریس کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ انشاءاللہ ہم پوشش کریں گے کہ ان ڈیفیکلٹیز کو ایک سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک لہا عمل تیار کریں اور اس کو پھر ہم اس کو سیمپلیفائی کرتے ہوئے اس کو ایزی بناتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو ایمپلیمنٹ کروائیں تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے اور جو ہمارے پاکستانی بائی باہر بیٹھے ہیں ان کو یہ یقین ہو اور صلی ہو کہ جو ہمارا ٹیکس دیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے وہ نارمل ہے چونکہ دنیا میں باقی جو کنٹریز میں یہ ٹیکس کا نظام ہے وہ سیمپلیفائی ہے ٹیکس کی کنٹری بہت زیادہ ہے مرکیٹ سسٹم جو ہے نا وہ اتنا ان کا آٹومیٹڈ ہے اور سیمپلیفائی ہے کہ وہ ان کو دیتے ہوئے گبرہات فیل نہیں ہوتی تو یہ میں نے ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ٹیکس کی ایک تاثر دیا جا رہا تھا مارکٹ میں میڈیا پہ وہ تھوڑا سا غلط ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ سب لوگ تسلی رکھیں ٹیکس اپنا ٹائم پہ ادا کریں اگر ہمارے ممبران جو کیپلل سمارٹ سٹی یا لہوڑ سمارٹ سٹی یا ادروائز بھی کوئی بھی پاکستانی جو ٹیکس کے معاملے میں مسائل ہوں وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایکسپرٹ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بورڈ پہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سارے مسائل کو اور ٹیکس کے مسائل کو حل کریں اور ٹیکس کے جو اس طرح کے پچیدگیاں ہیں وہ آپ کو سمجھائیں اور اس کی آسانی کے ساتھ آپ کو ادا کرنے میں آپ کی ہلپ کریں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت بڑی خبر دینا چاہتا ہوں آپ کو ہمارے جو سیل پارٹنرز ہیں ہمارے جو ممبران ہیں جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہمیں ایسا سیکٹر انٹریڈوز کرنے چاہتے ہیں کرنے جا رہے ہیں بہت جلد ایسا ایک نیا ایک ہم نے ایک کیپٹر سمارٹ سیٹی میں سلام آباد میں ہم ایک سیکٹر ڈیویلپ کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اس کی جو سیشن ہے انشاءاللہ وہ ٹوانٹی فائیو کے انٹر تک ہوگی اس کا جو ہم سیل شروع کریں گے تو وہ پانچ سال کے لیے جو ٹیکس کی رسپانسیبیلٹی ہے وہ ہم خود اپنے سار پہ لے رہے ہیں ہم اپنے میمبرز اور باقی جو ہمارے انویسٹرز ہوں گے ان پہ کوئی برڈن ٹیکس کا نہیں ہوگا جو ہمارے بائر ہوں گے ہمارے بائرز ان کے ساری ٹیکس کی رسپانسیبیلٹی جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہوگی تاکہ آپ کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے وہ گبراہت جو فیڈو ہو رہی ہے ہمارے بائیوں کو ہمارے دوستوں کو پاکستانیوں کو وہ نہ ہو اور ساری ٹیکس کی رسپانسیبیلٹی حبیب رفیق پرائیوی لیمٹیڈ فیچر ڈیویلمنٹ ہولنگ کیپٹر سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی آپ نے شوڈر پہ لے گی اور ہم آپ کا جو ٹیکس ہے وہ اپنی جو ہمارا جو سسٹم ہوگا اس میں سے ہم خود جمع کرائیں گے گورنمنٹ کو اور ہم آپ کے پر کوئی بڈن جو ہمارے فرسٹ بائر ہوں گے ان کے اوپر کوئی بڈن ہی آنے دیں گے اور آپ کو جو پرٹیکشن چاہیے آپ کو سٹیفکیٹ چاہیے وہ ہم آپ کو ساتھ دیں گے تو یہ بہت بڑا ایک ہم بھی ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے ہمیں ایڈوائز کیا ہے وہ میں بہت بڑی خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ تیار رہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اس سیکٹر کے لانچ پہ ملاقات ہوگی اور مجیب صاحب جو بہت جلد یوکی آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ لے کے سیکٹر اور میرا خیال ہے کہ آپ بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے اس میں اور اس میں جو بھی بینیفٹ آپ لینے چاہتے ہیں اس میں آپ اس کو فائدہ اٹھانے کوشش کریں گے اپنا بہت خیار رکھیں اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بھاد جو بہت خیار رکھیں